بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں مددار اور زبردست قسم کی مطر اور آلو کی تہری سمپل اگر بولا چاہے تو مطر آلو کا زبردست قسم کا آج ہم پلاو بنائیں گے اور یہ انسٹینٹ پلاو بنا رہے ہیں ہم آج پریشر گکر میں وقت کی بچت کے لحاظ سے آج ہم کھانا چلدی بنائیں گے اس وجہ سے آج ہم اس کو پریشر گکر میں ہی بنائیں گے تو زبردستی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے لیے ہیں سب سے پہلے چاول چاول آپ نے دو گلاس یعنی کہ پائنٹ سو گرام آدھا کلو چاول لے لیے ہیں ان کو ابھی ہم بھگو کر رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے مطر ہم نے ایک کپ لے لیے ہیں اور ایک کپ ہی ہم نے آلو لیے ہیں جن کو کہ ہم نے کیوبز میں کاٹ کر رکھ لیا ہے ایک آپ نے درمیانے سائز کا پیاس لینا ہے دو آپ نارمل سیٹھی مارٹر لے لیجئے اور جی ثابت کھڑے مسالوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے میں نے آدھا چاہے کا چمچ زیرہ دو میں نے داچینی کے ٹکڑے لیے ہیں تھوڑی سی میرے پاس ثابت کالی میں چھے پانچ لوں گے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پیشر ککر میں ڈال دینا ہے تیل تیل ہم آدھا کپ سے تھوڑا سا کم ہی استعمال کریں گے اور جی تیل گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں سارے کے سارے کھڑے مسالے اچھا جب آپ ثابت گرم مسالے ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو لاسمی کرکڑایا کریں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بس فوراں سے تیل میں مسالے ڈال دیے پھر پیاز ادرک لیسنٹی مارٹر پہلے مسالوں کا جو ثابت مسالے ہیں ان کے خوشبو آنے تک ان کو فرائے کیا کریں اس کے بعد اس میں پیاز ڈالا کریں اور پیاز آپ کو پتہ ہے پلاو کے لیے تھوڑا سا ڈارک ہی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طریقے کا ہمیں پیاز چاہیے تھا اب ہم ادرک اور لیسنٹ کا پیس شامل کر دیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں جو ہری میرچے میں نے آپ کو دکھائی تھی ان کو میں نے کٹ لیا تھا اور یہ ہری میرچے بھی چلی گئیں بہت ہی زبردست قسم کا یہ ہماری آلو مڈر کی تہری یا پھر پلاو بہت ہی مدے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میں نے ڈال دیئے ہیں جی ٹیماتر اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم اس میں وقفے وقفے سے پانی بھی ڈال دے جائیں گے مسالہ بھونتے جائیں گے اور اس سے پہلے ہم اس میں سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں جس میں کے نمک آپ اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالیے گا جیسے کہ میں دو کلاس میں دو ٹیبل سپون لیول کر کے نمک ڈالتی ہوں تو وہ میں نے نمک ڈال دیا تھوڑی سی میں نے حلدی ڈال دی ہے دھنیا پورڈر ہے یہ ایک چائے کا چمچ دھنیا پورڈر میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کیا ہے جو کہ ہے آدھا چائے کا چمچ بہت ہی زبردست قسم کا فلیور آئے گا ان سارے کے سارے مسالوں کے ساتھ تو مسالہ ہمیں بہت زیادہ بھی نہیں بھوننا کہ ایسا ہو کہ ساری چیزیں میش ہو جائیں بلکل ہمیں ایسا بھی نہیں چاہیے پانچ منٹ آپ مسالے کو بھون لیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں مٹر اور آلو ڈال دیں گے اور مٹر آلو کو بھی مسالے میں ہم اچھے سے مکس کریں گے جب ہمیں پلاو بنانا ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دو تین منٹ کے لیے ہم نے سبسی کو بھون لیا ہے چاول کے حساب سے میں نے پانی ڈال دیا ہے پریشر ککر میں اور دو گلاس چاول تھے تو میں نے اس میں چار گلاس پانی کے شامل کر دیئے ہیں چاول جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بھگو کر میں نے ان کو آدھا گھنٹے رکھ دیا تھا کم از کم آدھا گھنٹہ تو لاس میں چاولوں کو بھگویا کریں پرانے چاول زیادہ دیر کے لیے بھگویا جاتے ہیں جو نئے چاول ہوتے ہیں ان کو کم ٹائم کے لیے بھگویا جاتا ہے تو پانی میں تقریباً ہلکا ہلکا سا عبالانا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس پریشر ککر کو بند کر دیتے ہیں تو بند کر کے جب وسط سٹارٹ ہوگی تو پورے دو منٹ کے بعد آپ نے پریشر ککر کو کھول لینا ہے چولہ بند کر کے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ایک دانہ نکھرا نکھرا ہے اور پریشر ککر میں بہت ہی جلدی آسان اور مزددار پلاو بنتا ہے آپ ایک دفعہ روٹ ٹرائے کریے گا لیکن یہاں پر میں پانی میں تھوڑا سا زردہ فوٹ کلر جو کہ بلکل آپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے مر ڈالیے گا لیکن تہری بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس میں زردہ کلر ڈال رہے ہیں اب اس کو دوبارہ ہم پریشر ککر کو کور کر کے رکھیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے جیسا کہ ہم چاولوں کو دم پر رکھتے ہیں جو دیچکے میں بناتے ہیں لیکن یہاں پر ہم چولا نہیں جلائیں گے بلکل بھی نہیں جلائیں گے چولا دس منٹ کے لیے میں نے پریشر ککر بند کر کے رکھا تھا اور یہ دیکھ مزیدار زبردست قسم کی ہماری مٹرالو کی تحریت تیار ہے رائطہ بنائیے انجوائے کریے ویڈیو پسند آئی ہے تو سرور لائک کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ